اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حالیں آپ کے میں امید کہتی ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے قوائد تجھوید ایڈوانس لیول ہمارا جاری ہے اور آج ہم اس کے لیسن نمبر ٢٠٢ پر ہیں صفات لازمہ ہم پڑھے تھے اور آج ہم اس میں پڑھیں گے استعلاح ٹھیک ہے جی تو جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں ہمس جاہر شدہ توسط رخاوت آج ہم پڑھیں گے استعلاح اور جس کی زد ہے استفال ٹھیک ہے تو پہلے استعلاح کو ہم پڑھیں گے کیا ہے استعلاح لغوی معانی بلندی چاہنا یعنی کہ آواز کی بلندی اور اس کے استعلاحی معانی تجھوید میں زبان کی جڑ تعلو کی جانی بلند ہونے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مستعالیہ کہتے ہیں اور حروف مستعالیہ کتنے ہیں ساتھ ہیں اور یہ مجموعہ ان کا ہے خسو دعطن پز خسو دعطن پز ٹھیک ہے خو سود دعطن غین ٹو و قوف ٹھیک ہے اور یہ ہم دیکھتے ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ادا کرتے ہیں حروف مستعالیہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تعلو کی جانی بلند ہوتی ہے جس کی وجہ سے حروف پڑ پڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ ہے ہماری زبان ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زبان ہماری جو ہے وہ جڑ اس کی آپ جڑ دیکھ سکتے ہیں کہاں پر ہے یہ ہے جڑ یہ تعلو کی طرف بلند ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ تعلو کی طرف بلند ہو رہی ہے اور زبان کے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے اور ان حروف کو اس وجہ سے ہم موٹا پڑتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے